موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اب دلیا سوینش نیوز میں آپ کا استقبال ہے کانگریس لیڈر عثمان محمد خان کی جانب سے لوگ ڈون جب سے شروع ہوا ہے جب سے وہ غریب اور مستعق لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور انہیں راشن اور کھانا تقسیم کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد فیاض الدین کی یہ ریپورٹ السلام علیکم میں سیونش ریپورٹر محمد فیاض آج میں ایک بہترین شخص جن کا نام ہے اسمان محمد خان صاحب جو کی کانگریس کے یوز لیڈر ہے جو عوام کی بہترین خدمت میں لگے ہوئے ہیں رات رات بھر کام کر رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم اسمان بھئی علیکم اسمان بھئی یہ خدمت کب سے کر رہے ہیں یہ میں لوگ ڈاون کے ڈاون سے کر رہا ہوں جی الحمدللہ آج پچپن دین ہو گئے ہیں لوگ ڈاون کے تو آج بھی میرا وہی سپیڈ ہے آج بھی وہی جذبہ ہے آج بھی میں وہی دور سے کام کر رہا ہوں یہ فرز ڈے سے چل رہا ہے آپ کا جی ڈاون سے چل رہا ہوں میرا پکا کے کھانا میں نیکلیس ٹھوٹ کے پاس آپ کے نام پر لی پبلک گارڈن کے پاس اگزیویشن ڈراؤن کے پاس اور سٹیٹ پہ جان جان لوگ جو لوگ رہتے ہیں جو روڈوں پہ سوتے ہیں ان کے لئے انتظام کرا تھا پھر اس کے بعد جیسا مائیگرین ڈیور پریشان ہوئے جن کے لئے بھی کھانے کا اور راشن کا میں شروعات کرا پکاوا کھانا اس کے بعد راشن اس کے بعد میں عظم لے لیا تھا کہ ایک پانسو کٹ انتظام کروں گا پانسو کٹ میں الحمدللہ پہنچایا اس کے بعد بات بڑھتے گئی لوگوں کی ضرورت بڑھتے گئی تو میں پانسو کٹ سے تین ہزار کٹ الحمدللہ کمپلیٹ کرا باہیسی ایتے نائب صدر عظیم تر ہیدر آباد کانگریس کا ذمہ دار ہوں میں کانگریس کا وائٹس پریسیڈنٹ ہوں اس کے جانب سے میں عظم لائے میں بھی الحمدللہ سو سو کٹ پہنچایا جائے کریم نگر ہو ورنگل ہو میرے جانے دوست احباب ہے نظام باد ہو آپ کے زہیرہ باد ہو محبوب نگر ہو ہر جگہ پہ میں اللہ کی خضل و کرم سے کٹ پہنچایا وہاں کے لوگوں کی جتنی ضرورت ہوتی وہ کٹ پہنچایا اور ہیدرباد میں جتنے حلقے ہیں چاہے خریب خریب جتنے بھی حلقے ہیں وہاں پہ پہنچایا جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ کے کرم سے میرے کو جتنے کالز آئے میں میکزیمم نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی الحمدللہ مدد کرا کسی کی اگر کسی کے پاس میں راشن نہیں پہنچا سکتا اور میرے کوئی آدمی نہیں ہے وہاں پہ تو میں ان کو گوگل پہ کرا اور اگر کوئی ہماری بہن اگر پون کر کے بچوں کے دودھ کے لیے سیرلیکس کے لیے اگر کوئی دوسرے چیزوں کے لیے اگر پوچھے تو ان کو بھی میں گوگل پہ کرایا ورنہ پھر سیرلیکس ہمول سپری جو بھی ہتا وہ پہنچایا اور مزید ہمارے ماں بہن اگر میں کوئی کال کرے کوئی بزرگ حضرات میڈیسنز کے لیے کال کرے تو الحمدللہ میڈیسنز بھی پہنچایا شگر پیسنٹ کے بھی میڈیسنز پہنچایا پھر اس کے بعد سہری کا انتظام آیا سہری کا انتظام بھی کرا آج کی تاریخ طرح بھی میڈیسنے سہری کا انتظام چل رہا ہے اللہ کے کرم سے اس کے بعد دیکھئے آپ لاک ڈاؤن چلتے گیا ایک ایک چیز کی ضرورت آتے گئے یہاں تک کہ جنوار پریشان تھے تو میرے پاس دس کلو سے بیس کلو تک کتوں کے لیے بھی کھانا پک رہا ہے اور میں صبح منڈی سے کھیر مانگا کھیرہ مانگا کے میرا دل بولتا ہے میں بڑا پر کام کرتا اسمان صاحب آپ سے اور ایک کوششن پوچھنا تھا آپ کی انکم کیا ہے اس میں اللہ کا فضل و کرم ہے میں لینڈلوڈ پی ہوں اور میرا زمینہ کا کاروبار ہے میرا جم ہے ایکوپمنٹ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی کام آتے رہتا کام کرتے رہتا اچھا ماشاءاللہ اور یہ اب یہ کب تک کریں گے آپ یہ انشاءاللہ دلکل یہ لوگ ڈاؤن جب تک ہم تو عزم کرے تھے پہلے دن ہی میں عزم کر لیا تھا اور میں پبلکلی بھی بھو دیا تھا جب تک لوگ ڈاؤن رہیں گا جب تک میں برابر عوام کی خدمت کرو گا اور الحمدللہ آج تک میں تو کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی میں وہی اپنے جوشتوں جنون سے کام کر رہا ہوں اور میری وہی سپیڈ ہے میں تین ہزار کٹس دے چکا ہوں آج ابھی پچیس سو کٹ انتظام کرا جیسا کہ رمضان آر آج پچیس رمضان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ رمضان کے لیے برابر مستحف لوگوں تک پہنچیں گا ضرورت مند تک پہنچیں گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ لوگ ڈاؤن کے بعد بھی کنٹینیو رہیں گا خدمت لوگوں کی خدمت تو ہم بالکل کریں گے ہم عوام کے نماندے ہر وقت خدمت کرتے رہتے ہیں کوئی بھی حساب میں کرتے رہتے ہیں لیکن یہ عوام کی ضرورت تھی کہ میں ان کے تک راشن پہنچا ہو ان کی جو بھی ایسنشل نیڈ ہے جیسا کہ کال سینٹرز والے ہیں جیسا کہ ہمارے کیاپ ڈرائیورز ہیں آٹو ڈرائیورز ہیں ہمارے جو بھی چھوٹے موٹے کام کرتے وہ ہیں لیپر تپٹے کے لوگ ہیں یہ سب پریشانتے ہیں ایون میڈل کلاس فیمیلی والے بھی پریشانتے ہیں کیونکہ ان کی بزنس بند ہے تو ایسنشل نیڈ ضروری تھی ضروری ایشیا پہنچانا ہمارا پرس تھا الحمدللہ پہنچا رہے ہیں جب تک لاؤکڈان رہے گا جب تک کریں گا میرے نظر میں تھوڑے ایسے میڈل کلاس کے لوگاں بھی آئے جو کھل کے بول نہیں سکتے ان کو مدد کی بہت ساری ضرورت ہے مگر وہ عزت کے خاطر سامنے نہیں آ رہے ہو بلکل آپ ہم اگر کا ڈاٹا دیجئے ہم بلکل اس پہ ورکاٹ کریں گے اور ہم بھی جو دے رہے ہیں برابر پوری انکوائری کر کے مانگنے والوں کو نہیں دے رہے ہیں ہم ضرورت مند کو ڈھون کے دے رہے ہیں سکسے بڑا کام ہمارا سکسے طف جوپ ہوئی ہے میں انجیوز کو لے رہا ہو انجیوز سے ڈیٹا لے رہا ہو آپ کے جیسے میڈیا والے محیوں سے ڈیٹا لے رہا ہو اڈوز پڑوز سے ڈیٹا لے رہا ہو محیوں سے ڈیٹا لے رہا ہو ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائیدر آباد سیون ہیچ نیوز سب سے الگ اور سب سے ہٹ کر دیکھتے رہیے تازہ ترین خبریں پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں